بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی ارگنیزیشن میں انٹرویو کے لیے جاتے ہیں یا آپ کسی بھی جگہ پہ ریکروٹمنٹ کے پروسیس سے گزرتے ہوئے جو آپ جازب نظر بن جائیں آپ کی کوالٹیز ایسی ہونے چاہیے آپ کی بات کا انداز ایسا ہونا چاہیے آپ کی پرسنیلٹی کے فیچرز ایسے ہونے چاہیے کہ آپ ایک آفیسر کے مینڈیٹ کے قابل بن سکیں اور جو بھی فورم ہو جس پہ آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں وہ آپ سے متاثر ہو جائے تو ہم جتنی بھی ترقی کر جائیں تو آخر کار ہم لوٹ کے آتے ہیں تو ہمیں اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملتی ہیں تو ایتھوز اس کا مطلب ہوتا ہے اخلاق تو جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ ہم نے آپ کو اخلاق کے عالی بلند درجے پر فائز کیا یا کہ اخلاق کا عالی نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کی زندگی میں جو کامیابیاں ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں ان کی کامیابیاں ہمیں نظر آتی ہیں تو ایک پرسنیلٹی کو جب آپ کنسنٹریٹ کرتے ہیں تو آپ کی سوچ کیسی ہونی چاہیے آپ کو اپنے اندر کون سی چیزیں پیدا کرنی چاہیے اس کو ہم ایتھوز کے ٹاپک میں کور کریں گے تو سب سے پہلے فیچر جب بھی آپ کسی انسان سے انٹر ایکٹ کرتے ہیں رشتہ داروں سے انٹر ایکٹ کرتے ہیں بہن بھائیوں سے دوستوں سے تو سب سے پہلے پریارٹی آپ نے ان کی پریفرنسز کو دینی ہے یعنی کہ پیپل فسٹ آپ کو اپنی ذات کو پیچھے کرنا ہے آپ نے یہ نہیں سوچنا میری یہ پریفرنسز ہے یا مجھے یہ حاصل کرنا جو آپ کو پسند ہو وہ آپ دوسرے کے لیے چھوڑ دیں جو خود پسند اپنے لیے کر رہے ہیں وہ دوسرے کو آفر کریں کہ یہ لے لیں یہ آپ کے لیے وہ چیز اس سے ڈبل ہو کے لوٹ کے آپ کو آئے گی یہ ہماری جو سوچ ہے یہ اس چیز تک نہیں پہنچ سکتی لیکن اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات ہی ہے ایسا بنایا ہے کہ جو سوچ کسی انسان کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کے لیے اچھی چیز سیلیکٹ کرتا ہے تو اگر فوراں اس کے سامنے وہ چیز اس کو سیلا نہ بھی ملے تو کچھ وقت لگتا ہے لیکن اس کو لوٹ کے وہی چیز یا اس سے اچھی چیز ملتی ہے تو جب بھی کبھی آپ دوسروں سے ملیں بہن بھائیوں سے ملیں بڑوں سے ملیں کسی بھی رشتداد سے آپ کا انٹریکٹ ہو تو سب سے پہلے پریفرنس ان کو دیں پیشن فارس سرونگ پیپل یعنی کہ اگر آپ کو کوئی چیز پسند ہے لیکن اس کو کوئی دوسرا طلب کر رہا ہے تو آپ اس کو آپ کے دل کے اندر ہمدردی ہونی چاہیے آپ دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے اس کو پیش کر دیں تو اپنے آپ کو ڈس اڈوانٹیج پر رکھتے ہوئے بھی آپ نے آپ کو یعنی کہ اپنی ذات کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو دوسرے کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے بلکہ اس کا آپ خیر خائی کریں دوسرے کی کیر کریں جو اگر آپ کے دماغ میں کسی کے لئے بائس نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا نقصان ہو جائے آپ ہمیشہ دوسروں کے فائدے کی بات کریں جب آپ فائدے کی بات کریں گے تو ہر ایک انسان جو آپ سے انٹریکٹ کرے گا آپ کی فائدے کی بات کرے گا وہ کرے یا نہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اور نظام کائنات آپ کی فیور میں چلا جائے گا اور جب بھی کسی سے ملیں تو آپ ہمیشہ انبائس ہوں نیوٹرل ہو کے اچھے سے اچھا اس کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ پیش آئیں دوسرے کی ضرورت کو محسوس کریں اور کوشش کریں کہ دوسروں کے لئے آپ کہیں نہ کہیں کام آسکیں اگر کسی کی مصیبت کو کسی سے کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں تو اس کے لئے کوشش کریں اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کا مزگم آپ دور کرنے کے لئے اس کے ساتھ ٹائم تھوڑا تھا سپینڈ کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں آپ کی پرسنالٹی کو بہت یونیک کرتی ہیں دوسری جو ہے سٹیٹیجک تھنکنگ آپ بڑے لیول پہ سوچیں آپ چیزوں کو مانیٹر کریں کہ کون سی چیز کہاں پہ موو کر رہی ہے جس فورم پہ آپ آویلیبل ہیں آپ کسی ارگنیزیشن میں سروس کر رہے ہیں جوب کر رہے ہیں یا آپ اپنے گھر میں موجود ہیں اور گھر کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں اپنے رشتداروں کے ساتھ ہر ایک کے کریکٹر کو پہچانے کہ اس کے فیچرز کیا ہیں ان کے ساتھ ملیں اور ان کو موقع دیں کہ وہ بولیں وہ آپ کے سامنے نکھر کے آئیں گے ان کی پرسنالٹی ان کی سوچ ان کی باتیں جو ہیں وہ آپ کو جج کرنے کے قابل بنائیں گی جہاں پہ بھی ملے ٹائم تو بجائے اس کے کہ خود بول کے اپنے آپ کو ایکسپوز کریں ہر انسان کی پرسنالٹی میں کچھ ویکنیسز ہوتی ہیں کچھ سٹنٹس ہوتی ہیں تو ہمیشہ اپنے آپ کو ریزارو ڈکھنے کی کوشش کریں اپنے آپ کو ہائی لائٹ نہ کریں اپنے تعریفیں کروانے کی کوشش میں نہ رہا کریں بلکہ جب بھی آپ یہ فارمولا بنا لیں جب بھی کسی سے ملنا ہے تو لیٹ ایم ٹاک اس کو موقع دیں کہ وہ بات کر سکے وہ جتنا بولے گا اتنا آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے اور اس کی شرط سے بچ سکیں گے اگر وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہے تو آپ اس کے آپ کا ہیلپنگ ہینڈ بن سکتا ہے اگر آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اچھا ہے اس کی سوچ اچھی ہے یہ دوسروں کی کام مینے والا ہے تو وہ کئی معاملات میں آپ کی آپ کے سولیشن آپ کے جو پرابلمز ہیں ان کے سولیشن کے لیے وہ آپ کا ہیلپنگ ہینڈ بن جائے گا تو وہ آپ کو سمجھ جائیں گے تو یہ آپ اپنی عادت بنائیں گے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کے بجائے دوسرے کو ٹائم دینا اور سمجھنا ہے تو جو بھی آپ کی لائف میں کچھ کریکٹرز موجود ہوں گے کچھ ایمپورٹنٹ ہوں گے کچھ ایمپورٹنٹ نہیں ہوں گے تو جو ایمپورٹنٹ ہیں آپ ان کو جلی کریں وہ آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں یا وہ کیا چاہتے ہیں آپ ان کے شرط سے بھی بچ سکتے ہیں اور آپ ان کو ان میں سے جو اچھے ہیں ان کی پہچان بھی کر سکتے ہیں تو یہ کب ممکن ہے جب آپ سٹیٹیجک تھنکنگ کر رہے ہوں گے معاملے کو اوبرال دیکھ رہے ہوں گے صرف اور صرف اپنی ذات کو فوکس کریں گے تو آپ کا دماغ دوسروں کے لیے فرصت نہیں ہوگی تو دوسروں کو سمجھ نہیں سکیں گے اور جو چیزیں آپ کے سراؤننگ میں ہو رہی ہیں وہ نہیں سمجھ سکیں گے لہٰذا اپنے آپ کو ہائیڈ کریں دوسروں کو لرن کریں تو یہ آپ کی سٹیٹیجک تھنکنگ اور ایک اورگنیزیشن میں ہے تو اورگنیزیشن کو سمجھیں کہ اس کا کیا پرپس ہے آپ کا کیا رول ہے دوسرے کیا کر رہے ہیں آپ کے درمیان میں آپ کے دوست کون سے ہیں اور آپ کے لیے جو ہے وہ خطرناک کون سے لوگ ہیں جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کی عزت کے خلاف ہوتے ہیں یا آپ کی عزت بننے نہیں دے رہے ہوتے ہیں یا آپ کی عزت کہیں پہ ہو رہی ہو تو ان کو وہ چوب رہی ہوتی ہے تو آپ دوسروں کو کام ہیں دوسروں کو موقع دیں کہ وہ بھی آپ سے فائدہ اٹھائیں تو جب یہ آپ کی پرسنیلٹی ہوگی تو آپ پاپولر ہوتے جائیں گے آپ کی پاپولرٹی لیول آپ کو تو ہر کوئی دیکھتے ہوئے ہی فوراں آپ کے ان کے دل میں نرمی پیدا ہوگی کہ اور آپ کے لیے اچھے سے اچھا موقع کوئی نہ کوئی ان کی وجہ سے بھی آتا جائے گا تو یہ جب آپ کا سٹرکچر ہوگا اس کے بعد ارگنیزیشنل اویرنس ہے آپ نے جہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں تو اس کو انڈسٹینڈ کریں کہ آپ کی ارگنیزیشن کا کیا فنکشن ہے یا آپ کا ایک فیملی کے اندر آپ کا کیا منڈیٹ ہے آپ کے گھر کے اندر کس کو کتنی عزت ملنی چاہیے کس کو کتنا ڈسینئر میکنگ میں حصہ ہونا چاہیے اگر کوئی آپ کو منڈیٹ دیتا ہے تو اس کو اکسپٹ کریں اور ایسے فیصلے کریں کہ دوسروں کی خوشی بھی اس میں شامل ہو آپ اکیلے سولو فلائٹ نہیں کریں کہ جو میری خواہش ہوگی اس کے مطابق کام ہوگا ایسے نہیں ہوگا ایسے آپ کے خلاف نفرت ہوتی جائے گی ایک دفعہ تو ڈکٹیٹر شپ آپ کی مان جائیں گے لیکن بار بار یہ اکسپٹ کوئی نہیں کرتا جب آپ دوسروں کو موقع دیں گے کہ وہ آپ سے اسلام مشورہ کریں تو وہ ہر جگہ پہ وہ آپ کی بات سنیں گے جب آپ دوسروں کو سنیں گے وہ آپ کو سنیں گے لہٰذا کبھی بھی اپنے آپ کو سامنے نہ رکھیں کہ میں یہ چاہتا ہوں تو یہ ہی ہوگا یا جو دوسرے چاہتے ہیں اس کو اہمیت نہ دیں بلکہ آپ ان کے ساتھ ڈسکشن کریں بات کریں جو اچھا مشورہ ہوگا اسی پہ ہی عمل کریں جو پروسیسز ہیں جو نامز ہیں جو اخلاقیات ہیں ان کو توجہ دیں اس کے علاوہ ارگنیزیشن کے حساب سے ہنگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اورگنیزیشن کے سٹرکچر کو پاور کو ڈائنمک کو جہاں پہ آپ کے بولنے کی ضرورت نہیں وہاں پہ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں جب آپ کو کوئی سننا چاہتا ہے تو تب آپ جا کے بولنے جب آپ کو کوئی سننا نہیں چاہتا تو آپ اپنی درمیان میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر اپنی قابلیت پہ آپ کو یقین ہے تو آپ جہاں پہ ضرورت ہوگی جہاں پہ آپ سے کوئی پوچھ رہا ہوگا ٹریک کرنے کی ایک فیچر ہوتا ہے پرسنیلٹی کا ایسے لوگ پاپولر نہیں ہوتے جو دوسروں کے جگہ بھی خود کو کریڈٹ لینے کے لیے آگے آگے ہوتے ہیں تو اس طرح کے بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے بلکہ دوسروں کو عزت دینے کی کوئشی کریں تو آلٹی میٹلی آپ کی عزت بڑھنا شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ کمیٹمنٹ ٹو دی اورگنیزیشن جہاں پہ بھی ہاں اورگنیزیشن ہے فیملی ہے دوست ہیں رشتہ دار ہیں جو ابھی آپ کا ایک ہرار دار کی ہے جہاں پہ آپ دوستوں کا یہ سرکل ہے تو اس پہ آپ نے کمیٹڈ ہونا چاہیے آپ کی جو سوچ ہے اس پہ آپ سٹک رہے ہیں کہیں پہ یہ نہ ہو کہ آپ نے اگر فرض کی ہے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے دوسروں کے کام آنا ہے یا بھلائی کرنی ہے تو ایک دو جگہ پہ آپ کو دھوکہ ہوتا ہے تو آپ فوراں سے واپس کر جائیں بلکہ دوسروں کو دھوکہ دینے شروع کر دیں ایسا کبھی بھی نہ کریں اپنی پرسنیلٹی کے جو پلرز ہیں ان کو بیلڈ کریں آپ نے سچ بولنا ہے تو کبھی بھی حالات ہوں آپ نے سچ بولنا ہے آپ نے دوسروں سے مسکرا کے بات کرنی ہے تو بھلے آپ کے لیے کوئی بائیک بیٹنگ کرتا رہے آپ کے لیے کوئی زہر اگلتا رہے آپ نے وہ اپنی خوبی کبھی بھی فور گو نہیں کرنی تو کمیٹڈ رہیں اپنے ذات کے ساتھ اپنی فیچرز کے ساتھ اور سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانے اور اپنی بنیادیں منائے سچ بولنا دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا دوسروں کی مدد کرنا جہاں پہ کسی کوئی پرابلم ہو اس کا سالو کرنا فیننشلی یا پھر کسی ٹائم سپینڈ کرنے کے ساتھ تو یہ جو آپ کی پرسنیلٹی کے فیچرز جب آپ کی بن جائیں گے تو آپ کی ایک پہچان ہوگی اگر یہ چیزیں نہیں ہیں آپ کے اندر تو پرسنیلٹی الٹی میٹلی کیا انسان کی شکل ایک جیسی ہمیشہ نہیں رہتی وہ بچپن میں کچھ اور ہوتی ہے جوان ہوتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں بڑاپا ہوتے ہیں تو لکیریں آنا شروع ہو جاتی ہیں بالیں سفید ہو جاتے ہیں تو پرسنیلٹی انسیل کچھ بھی نہیں ہے وہ وہ آپ کی بنیادیں اخلاقیات اور آپ کی خصوصیات ہیں ان خصوصیات کو نکھاریں ان کو پہچانیں ان کو مضبوط کریں تو آپ کی پہچان بنیں گے ہر چیز جس طرح سایہ ڈھل جاتا ہے پرسنیلٹی کے اندر یہ ساری چیزیں ڈھل جاتی ہیں دولت بھی نہیں رہتی ہوسن بھی نہیں رہتا کچھ بھی نہیں رہتا وقت کے ساتھ ساری چیزیں چلی جاتی ہیں لیکن جو آپ کی خصوصیات ہوتی ہیں آپ کی جو اچھائیاں ہوتی ہیں وہی آپ کے ہمیشہ کام آتی ہے تو یہ چیزیں آپ نے ور دوسروں کو انگیج کریں ابیلیٹی ٹو انگیج اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کریں کہ ان کے ساتھ بات کر سکیں آپ کے اندر یہ پوٹینشل ہونی چاہیے اور اپنی جو آپ کی ٹیم لیڈرز ٹیم کے جو میمبرز ہیں ان کی طرف مت دیکھیں کہ وہ دوسرا کوئی کرے گا تو آپ اس کو فالو کریں گے بلکہ آپ اپنے حساب سے سوچیں کہ یہ معاملہ اگر اس طرح کا سلوشن اس طریقے سے انڈیپیننٹ ایک آپ کی اپنی سوچ ہونی چاہیے لیڈنگ رول ہونا چاہیے ہمیشہ دوسروں پر نظر نہ رکھیں بلکہ دوسروں کو انگیج کرنا ہے جب بھی کسی سے ملیں تو اس سے اچھے طریقے سے گف شپ کریں اس سے جتنی انفرمیشن لے سکتے ہیں وہ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی کوالیٹیز ہوتی ہیں جو دنیا میں کسی اور انسان میں آپ کو نہیں ملیں گی تو ان کو ڈیاگنوز کرنے کی کوشش کریں پہچاننے کی کوشش کریں سم ٹائم ایسی پرسنیلٹیز ہوتی ہیں ان کو خود نہیں احساس ہوتا کہ میرے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں تو اگر اس کو اس چیز کا ٹائم نہیں ہے یا وہ انیلسز نہیں کر پایا تو آپ اس پر انیلسز کریں اور اس کو بتائیں کہ یہ تمہارے اندر خوبی ہے اس کو یوٹلائز کریں اور ان خوبیوں سے سیکھیں اور ان خوبیوں سے جب چنتے چنتے اکٹھی کرتے جائیں گے ہر ایک کے انسان کی خوبیاں پہچانیں گے اور ان کو آپ مطرف ہوں گے تو یہ پرسنیلٹی آپ کی اندر شفٹ ہونا شروع جائیں گی اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا آپ کی پرسنیلٹی کتنے فیچر کے ساتھ خوبصورت ہوتی جا رہی ہے تو یہ چیزیں آپ کریں گے تو انشاءاللہ سکس جو ہے وہ آپ کے ساتھ چلے گی آپ کو اگر یہ ہمارا ایک سیریز جو ہم نے سٹارٹ کی ہے اگر آپ کو پسند آئی ہے آپ نے اس سے کچھ لرن کیا دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں خود لائک کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں اس سے کچھ اچھی چیزیں آپ کے لئے لے کے آنے ہیں اللہ حافظ